بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹی ٹو نیورس آرے میں ہوں نائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں سربراہ پاکستان سنیتے ریک محمد شہدہ برسا نقشبندی نے کہا پاکستان صوفی عظم کے ماننے والوں نے بنایا ملک میں اولیاء اللہ کی تعلیمات کو فروغ دینا ہوگا امریکن صوفی عظم کو نہیں مانتے صوفی عظم امن بھائی چارگی کو فروغ اور اسلام کے حقیقی نظریے ڈرچانے کا پیغام دیتا ہے پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو قائد عظم محمد علی چنان کے سنہری اصولوں پر غام سن ہونا ہوگا علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر اور قائد عظم کے ملک کو اسلامی فلاحی ریاست کے تصور کو پورا کرنا ہوگا اسلام اور پاکستان کی سربلندی کے لیے کسی قربانی سے نہیں ترے کریں گے کارکنان کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں شدید سردی اور تیز ہواوں کے باوجود اور جنرل ورکس اچلاف میں جوش و جسپے کے ساتھ شامل ہوئے بانی اور قائد شہید محمد سلیم قادری کے مشن کی تکمیل کے لیے آخری سانس تلجد و جہد کریں گے اسلام اور پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے یہود و ان کے ایجنٹ ہیں پاکستان سے اسلام ملک دشمن قوتوں کا خاتمہ کرنا ہوگا قائد عظم محمد علی چنان نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا اسرائیل ناجائز ریاست اور اسلام دشمن ہیں سی کسی طور پہ بھی تسلیم نہیں کریں گے کارکنان اپنے قائد شہید محمد سلیم اور شہید محمد عباس قادری کے مشن کو ہر حال میں پورا کریں گے مذہبی منافرت پھیلانے والوں کا ہر سطح پر قیلہ کم کریں گے گستاخے رسول اور گستاخے صحابہ اہل بیعت کو قانون کے تحت لٹکانا ہوگا صحابہ کرام کی شان میں توہین کرنے والے ملک میں انتشار کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان خیالات کا اثار انہوں نے باوائے اردو روڑ پر جنرل ورکز اسلاح سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر سین کے صدر نور احمد قاسمی مرکزی رابطہ کمیٹی کے ارکان فہیم الدین شیخ محمد افطاب قادری محمد مبین قادری محمد سلیم قادری سہیر الحسن قادری کراچی رابطہ کمیٹی کراچی رابطہ کمیٹی کے میر گلام ارتزا قادری محمد فرحان قادری محمد فرقان قادری محمد عالم قادری انور سجاس قادری سیر رزا واپو محمد شہزاد رائی محمد عامر قادری علماء بورٹ کے علامہ محمود قادری علامہ فرقان قادری علامہ عبدالباری اور دیگر علماء محسزین موجود تھے شداب رزا رکشبندی کا کہنا تھا پاکستان کو اسلام کا مضبوط قیلہ بنانے کے اسلامی نظام کا نفاظ کرنا ہوگا اس موقع پر نائف سربرا پاکستان سنی تحریک علامہ بلال عباس قادری نے کہا اپنے شہدہ قائدین کے مشن سے کسی طور پر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اپنے اسلاف اور شہدہ کے مشن سے پیچھے ہٹ جانے والے کسی صورت بھی کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوتے اپنے شہید قائدین کے مشن پر غام سن رہتے ہوئے پاکستان کے وقار کو بلند کریں گے کسی بھی قسم کی قربانی دیگر سے دریک نہیں کریں گے پاکستان سنی طریقے نظریاتی کارکنان کا تھاٹھے ماردہ سمندر عوام کو پیغام دے رہا ہے اپنے شہدہ کے مشن کی تکمیر اور مرکز اہل سنت کے وفادہ رہیں گے